اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس مائی سیلف اسد علی باجوا بچے آج کا جو ہمارے ایف ایسی پارٹ ٹو کا لیکچر ہے آج ہم ایکسسائز ٹو پائنٹ فور کا قویچر نمبر ٹو سالو اوٹ کریں گے اور قویچر نمبر ٹو کی بچے سٹیٹ ورن دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے فائنڈ ڈی وائی بائی ڈی ایکس ایف کہ آپ نے ڈی وائی بائی ڈی ایکس فائنڈ اوٹ کرنا ہے اگر پہلا بارڈ ہے اس کا تھری ایکس پلاس فور وائی پلاس سیون ایکوال ایکس کے زیرو کے تو یہاں سے بچے آپ نے چونکہ ڈی وائی بائی ڈی ایکس فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو اس کو سالو کرنے کے دو میتھڈز ہیں کہ پہلے آپ اس کو سیبلیفائی کر لیں کہ لیفٹ ہنڈ سائیڈ پہ صرف اور صرف وائی کو رہنے دیں اور باقی ویلوز جہاں وہ رائٹ ہنڈ سائیڈ پہ لے جائیں لیکن اگر آپ ڈری اٹلی اس کا ڈیری ویٹیو فائنڈ اوٹ کرنا چاہے تو آپ ڈری اٹلی بھی اس کا ڈری ویٹیو فائنڈ کر سکتے ہیں اور وہ ہم کس طرح سے فائنڈ کریں گے کہ ہم نے ڈری اٹلی اس کو ڈیفرینشیئٹ کرنا ہے تو یہاں پہ کیا آگیا بچے ڈی بائی ڈی ایکس انٹو تھری ایکس پلاس فور وائی پلاس سیون ایکوال ڈی بائی ڈی ایکس انٹو زیرو ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ نے کس کے ہی ریسپیکٹ سے ڈیفرینشیئٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ڈی نومیریٹر میں جو ویلیو ہوگی اس کی ریسپیکٹ سے آپ نے اس کو ڈیفرینشیئٹ کرنا ہوتے ہیں یا جو ویریابل اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بچے دیکھیں یہاں پہ کہ یہ تھری کانسٹنٹ کانسٹنٹ کو ہم نے باہر نکال لیا ہے باقی ہم نے ڈی بھر ڈی ایکس آف ایکس کر دیا پلس یہ فور کانسٹنٹ تھا باہر آگیا ڈی بھر ڈی ایکس آف وی آگیا پلس ڈی بھر ڈی ایکس آف سیون آگیا ایکول کس کے آگیا زیرو کے کیونکہ زیرو کا ڈیریوٹیو لے تو ہمارے پاس کیا آئے گا زیرو ہی آئے گا اب یہاں پہ یہ تھری ویسے آگیا اگر ایکس کا ڈیریوٹیو ایکس لیا جائے تو بچے ہمارے پاس کیا آئے گا واند آئے گا اور تھری واند سے ملٹیپلے ہوگا کیا آگیا ہمارے پاس تھری آ جائے گا پلس کیا آگیا فور اور اگر وی کا ڈیریوٹیو ویڈی رسپیکٹ ٹو ایکس لیا جائے تو یہ آئے گا ڈی وائے بھر ڈی ایکس پلس سیون ایک کانسٹنٹ نمبر ہے تو کسی بھی کانسٹنٹ نمبر کا ایکس کی رسپیکٹ سے ڈیریوٹیو لیا جائے وائے کی رسپیکٹ سے لیا جائے زی کی رسپیکٹ سے لیا جائے مینز کے جس ویریبل کے رسپیکٹ سے بھی کسی بھی کانسٹنٹ نمبر کا ڈیریوٹیو لیا جائے تو وہ ہمیشہ کیا ہوگا زیرو ہوگا تو اس لیے اس کی جگہ پہ کیا آگیا بچے زیرو ایکول کس کے آگیا زیرو کے اب یہ جو تھری ہمارے پاس پلس کے ہے جب یہ لیٹنڈ سائیڈ سے ریٹنڈ سائیڈ پہ آئے گا تو یہ مائنس تری ہو جائے گا انڈرسٹینڈ اب اس کے بعد یہ فور ادھر ملٹیپلے ہو رہا ہے جب یہ اس سائیڈ پہ آئے گا تو کیا ہوگا ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو یہاں سے ہمارے پاس ڈی وائے بار ڈی ایکس کس کے ایکول آگیا مائنس تری اوور فور کے ایکول آگیا اب اس کے بعد بچے دیکھئے گا اس کا سیکنڈ پارٹ ہے سیکنڈ پارٹ کی سٹیٹمنٹ کیا ہے ایکس وائے پلاس وائے سکیر ایکول ٹو کے ایکس سکیر ایکس وائے پلاس وائے سکیر ایکول ٹو کے اب اس میں سے بھی ہمیں ڈی وائے بار ڈی ایکس فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو ہم نے کیا کیا بچے ڈیفرینشیئٹ ویڈ ریسپیکٹ و ایکس کہ اس کو ایکس کی ریسپیکٹ سے ڈیفرینشیئٹ کریں تو ہمارے پاس کیا ویلو آئے گی ڈی بڈ ڈی ایکس آف ایکس وائے پلس وائے سکیر ایکوال ڈی بڈ ڈی ایکس آف ٹو اب یہاں پہ ایکس وائے کے ساتھ ڈی بڈ ڈی ایکس الہدہ میں نے سیپریٹ لکھ دیا ہے اور وائے سکیر کے ساتھ الہدہ ایکوال اب یہ ٹو جو ہے ایک کانسٹنٹ نمبر تھا ٹو کے ایک کانسٹنٹ نمبر تھا تو اس لیے ٹو کا ڈیریوٹی وید ریسپیکٹ ٹو ایکس لیا جائے تو ہمارے پاس کیا آئے گا بچے زیرو ہی آئے گا اب یہاں پہ ڈی بڈ ڈی ایکس آف ایکس وائے آگیا اب یہاں پہ دو ویریبل آ رہے ہیں ایکس بھی ایک الہدہ ویریبل ہے وائے بھی ویریبل ہے تو جب دو ویریبل ایک دوسرے کے ساتھ ملٹی پلائے ہو کے آئے ہیں ملٹی پلیکیشن کی فارم میں آئے ہیں تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں پرادیکٹ رول کیا یوز کرتے ہیں بچے ہم پرادیکٹ رول لازٹ ٹیم بھی ڈسکس کر چکے ہیں پرادیکٹ رول کو تو پرادیکٹ رول کیا ہوتا ہے کہ پہلی ویلیو کو چھوڑ دیں سیکنڈ کا ڈیریویٹیو پلاس پھر درمیان میں پھر سیکنڈ کو چھوڑ دیں اور فرسٹ ویلیو کا ڈیریویٹیو یہ ہم نے ایکس وائے کا ڈیریویٹیو جو ہے اس کو یہ سارا ایکسپینڈ کر کے لکھ دیا بائی یوزنگ پرادیکٹ رول پلاس کے آگیا ہمارے پاس یہاں پہ پہلے پاور رول یوز ہوگا ایسے ہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اگر کسی بھی ویلیو کی کسی ویریبل کی پاور ہے تو ہم پاور کو ساروڈ کرتے ہیں تو پہلے ہم نے پاور رول لگایا پاور سٹارٹنگ پر آگئی اس کی پاور میں سے ایک ہم نے مائنس کر کے لکھ دیا پھر جس ویلیو کی پاور ہے اس کا بھی ڈیریویٹیو آئے گا تو وائے کا ہم نے ڈیریویٹیو لے لیا with respect to x کے equal آگیا 0 کے اب یہاں سے کیا آگیا x y کا ڈیریویٹیو with respect to x لیا جائے تو کیا آگیا d y by dx plus کیا آگیا y اور x کا ڈیریویٹیو with respect to x لیا جائے تو کیا آتا ہے 1 آتا ہے تو y جب 1 سے multiple ہوگا تو کیا آجے گا simply y آجے گا plus کیا آگیا بچے 2 y اور یہاں پہ y کا derivative with respect to x لیا جائے تو کیا آگیا بچے ہمارے پاس d y by dx equal کس کے آگیا 0 کے اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ y plus کیا ہے اس سائٹ پہ آیا تو minus ہو گیا اب اس کے بعد d y by dx اس value میں بھی آ رہا ہے اور اس میں بھی آ رہا ہے تو یہاں سے ہم d y by dx کو common نکالیں گے تو ہم نے d y by dx کو common نکالیا یہاں پہ بچے کیا بچ گیا x plus کے آگیا 2 y equal کس کے آگیا minus y کے جو ہے d y by dx کے ساتھ multiple ہو رہی ہے جب یہ دوسری سائٹ پہ گئی تو کیا آگیا ہمارے پاس divide ہو جائے گی تو یہاں سے d y by dx equal کس کے آگیا بچے minus y divided by x plus 2 y یہ ہی ہم نے find out کرنا تھا اب اس کے بعد بچے اس کا part number 3 ہے تو part number 3 جو ہے وہ آپ نے خود ہی solve out کرنا ہے جس طرح ہم نے part number 2 میں پرادے رول use کیا ہے سیم ایسے ہی part number 3 میں بھی پرادے رول use ہوگا power rule بھی use ہوگا تو اس کو آپ نے خود ہی solve out کرنا ہے اب اس کے بعد بچے ہم آتے ہیں part number 4 کی طرف تو part number 4 ہم solve out کرتے ہیں جی تو جی تو سٹوڈنٹس دیکھیں ہمارے پاس part number 4 کیا ہے part number 4 کی سٹیٹمنٹ ہے 4x سکیر plus 2h xy plus by سکیر plus 2g x plus 2fy plus c equal 0 کیا ہمارے پاس سٹیٹمنٹ 4x سکیر plus 2h x y plus by y سکیر plus 2g x plus 2fy plus c equal 0 کے اب ہم نے یہاں سے d y by dx کو find out کرنا ہے تو ہم differentiate کریں گے with respect to x کے کیا کریں گے بچے ہم differentiate کیا ہم with respect to x کے تو یہاں سے d by dx equal into کیا آگیا 4x سکیر یہ ساری value ساتھ میں آگی equal آگیا d by dx of 0 understand اب اس کے بعد یہ 4 as a constant یہاں پہ use ہو رہا ہے تو constant کو ہم starting پہ لکھ لیں گے d by dx ساتھ میں آگیا x سکیر plus یہاں پہ 2h جو ہے as a constant use ہو رہا ہے تو 2h کو ہم نے پہلے لکھ لیا d by dx ساتھ میں کیا آگیا x y plus c آگیا b as a constant use ہو رہا ہے تو y کا derivative y square derivative with respect to x k plus 2g as a constant use 2g کو ہم نے separate کر لیا x derivative with respect to x k understand plus 2f as a constant use ہو رہا ہے اس کو ہم نے پہلے لکھ دیا اور d by dx off کیا آگیا y plus کیا آگیا ہم arpas d by dx off c equal kis کے آگیا 0 کیونکہ 0 کا اگر ہم derivative x تو وہ کیا آگیا 0 ہی آگیا understand سمجھ آگی بچے یہاں تک سب کو اب اس کے بعد دیکھیں کہ یہ 4 ویسے آگیا x square کا اگر ہم derivative لیں تو اس جہاں پہ power rule use کریں گے power rule کے carding power starting پہ آگی power میں سے 1 minus ہو جی گا تو اس کا derivative کے آگیا بچے 2x آجے گا اب اس کے بعد جس value کی power ہوتی ہے ہم اس کا بھی derivative لیتے ہیں تو اگر x کا derivative ہم نے with respect to x لینا ہو تو وان not ہے تو وہ ہم نے لکھ دیا پلاس کے آگیا بچے یہ 2x اب یہ x اور y دو variables ہیں تو last time بھی جو ہم نے question solve out کی ہے اس میں بھی ہم نے priority rule use کیا تھا تو یہ پہ بھی ہم use کریں گے یہ 2x bar constant use ہو رہے x کو ہم نے چھوڑ دیا y derivative plus y کو چھوڑ دیا اور x derivative with respect to x لیں گے plus کے آگیا یہ بچے بھی two پہلے آگیا یہ وَلَا پھر y کی power میں سے ایک ہم نے کام کر کے لکھ دیا پھر جس value کی power ہے اس کا derivative لیں گے تو y کا derivative لے لیا with respect to x understand plus 2g 10 سے آگیا x derivative with respect to x لیا جائے تو کیا آئے 1 آئے گا اس کی dx آئے گا plus c c as a constant user ہے تو کسی بھی constant number کا derivative لیا جائے تو وہ کیا آتا ہے بچے 0 آتا ہے تو اس کی جگہ پہ کیا put کر دیا 0 put کر دیا equal کس کے آگیا 0 کے understand i think یہاں تک سب کو clear ہو گیا اب اس کے بعد 4 کو 2x x لیا جائے تو کیا آئے 1 آئے understand بچے اب اس کے بعد plus کے آگیا 2h اور یہاں پہ x ویسے آگیا y کا derivative with respect to x لیا تو کیا آگیا dy by dx plus کیا آگیا y اور x کا derivative with respect to x لیا تو کیا آیا 1 آیا plus b کو اندر ہم multiply کروا دیا تو یہ کیا value بنے گی 2 b y d y by dx اس value کو multiply کروا دیا understand بچے plus کیا 2g 1 سے multiply ہوا تو 2g آگیا plus 2f d y by dx equal 0 کے understand سمجھ آگی سب کو اب اس کے بعد بچے ہم نے کیا کر رہے کہ یہ جو 2h آرہ ہے اس value کے ساتھ multiply ہو جائے اور یہ 2h ہے اس y کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو اس کو ہم نے multiply کروا کے لکھ دیا کیا آگیا بچے یہاں 8x آگیا plus 2h x d y by dx آگیا plus کیا آگیا بچے 2hy plus 2by d y by dx plus 2g plus 2f d y by dx equal کس کیا آگیا 0 کے یہ ہمارے پاس expression بن جائے understand بچے اب اس کے بعد دیکھئے گا کہ d y by dx اس value میں بھی آرہا ہے اور اس value میں بھی d y dx آرہا ہے تو ہم نے کیا کرنا یہاں سے ہم d y dx x کو کامن نکال لیں گے اس value میں سے اس میں سے اور اس میں سے ہم اس کو کامن نکال لیں گے تو یہاں پہ کیا بچ گیا 2hx plus 2by plus 2f اور باقی یہ 8x plus minus ہو گیا یہ اس کے بعد 2hy ادھر plus کا تھا اس side پہ آیا تو minus ہو گیا 2g plus side right hand side پہ کیا تو minus ہو گیا understand بچے i think یہاں تک clear ہوگا سب کو اب اس کے بعد اگر اس value میں دیکھا جائے تو common کیا آئے minus 2 ہم نے common نکال لیا یہاں پہ کیا آگیا 4x plus hy plus g divided by اب یہ value d y by dx کے ساتھ یہ value multiple ہو رہی ہے تو جب یہ right hand side پہ جائے گی تو کیا ہوگی divide ہو جائے گی ٹھیک understand اب یہ value side پہ تو divide ہوگی اس value میں سے بھی ہم نے two کامل نکال لیا تو two سے cancel تو یہ ہم d y by dx کس کے equal آگیا minus 4x plus hy plus g divided by hx plus by plus f یہ ہم نے d y by dx سے find out کرنا تھا تو بچھے آج کا lecture ہمارا یہاں تک end up ہوگا باقی اس کا part number five اور part number six وہ میں آپ کو کال انشاءاللہ کروا دوں گا آج جو ہمارا lecture ہے وہ part number four تک ہے تو یہاں تک آپ نے complete کرنے ہے تو امید کرتا ہوں کہ سب students کو آج کا جو میرا lecture ہے وہ easily سمجھ آگیا ہوگا لیکن پھر بھی کہیں پہ کسی step سے کوئی مسئلہ ہو کہیں سے سمجھ نہ لگی ہو تو آپ دوبارہ مجھ سے discuss کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ